دو دن پہلے غیر مسلم پوچھا کہاں جا رہی ہیں سب میں بولا شیواجی نگر جانا کچھ کل رہی ہیں اور مسلمانہ سے زیادہ غیر مسلم آٹو والے بہت اچھے ہیں مسلمانہ ہے نا دو سو دیتی ہیں شیواجی نگر کو جانے کہتے ہیں میں بولا پچیس کلومیٹر ہے کہ بھائی وہ اچھا ہمارا ہندو بھائی کیا بولتا میٹر میں کیا ہے کہ ڈالو صاحب ادھر بھی اچھے ادھر بھی اچھے ادھر بھی قراب ادھر بھی قراب اکرم گرم ہونے کو میں بینگلور میں پیدا ہوا بینگلور میں بدپن گزریا بینگلور میں جوانی ہو رہی ہے سب کچھ ہوا الحمدللہ بڑھاپے میں بھی قجم رکھا ہوں دیکھو میرے بڑھاپے کا بہت لوگوں کو انتظار ہے سوال آیا میں چھپا کو رکھ لیا بولیا نہیں ترہوی میں حضرت آپ کے بالاں کئی کو سفید ایت نہیں ہو رہی تجھے کی با حضرت حنیف صاحب دامت برکاتوں ہمارے مشفق اور مربی بے پاریا مسجد میں جب تاقراتیں چلتی تھی اللہ ماحول سازگار فرمائے حضرت کو ایک چیٹی لکھے حضرت کیا حضرت تمہاری دوسری شادی ہوگی کہتے نہ بھل کر تو حضرت ایک بہترین جواب دی اب تک تو نہیں ہوئی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو تیار ہوں ہمیں بینگڈور میں پیدا ہوئے سب بینگڈور میں دیکھیں ہمیں ایک مسلمان کے آٹوں میں بیٹھے تو پوستا جاننے والے بھی رہتی نہیں جاننے والے بھی رہتی جاننا ضروری نہیں نا کہا جاری ملی صاحب وہ بھی ایسا پوچھ رہا ہے اللہ مسلمانہ کو پہلے بات کرنا سکھانا کہا جاری حضرت کیا تمیز ہیں کہا جاری ملی صاحب فیرون کا چھچا انہیں پوچھنے سے جس انداز سے پوچھتا دکھو میریج گھر کا اٹرس میں بھول جاتا ہوں کہا جاری حضرت ادمی کو دیکھ کر بات کرنا سکھو سکھو نوجوانوں سکھو ہسانہ مقصد نہیں تمہارے اندر کی بیماری کو محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں لوگ سمجھتے ہیں میں سب کا دشمن ہوں میں کسی کا دشمن نہیں سبے کعبہ کی قسم تکلیف دینے والوں نے دیا میں نے معاف کر دیا گالیاں دینے والوں نے دی میں نے معاف کر دیا انشاءاللہ کل خیامت میں کسی سے میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا اگر مجھ سے بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میں کسی کا دشمن نہیں ہوں بس چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے بات کرنے کا پہلے طریقہ سیکھو جان پہچان کو بات کرنا کمال نہیں انجانے کو بھی اچھی بات کرنا اسی کو اخلاق کہتے ہیں